بسم اللہ الرحمن الرحیم تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المسنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ انجشاء اللہ صلوح اللہ محمد حضرات گھڑی دیکھ لیجئے دو بچ کے بتیس یا پہتیس منٹ ہونے والے ہیں اور یہاں سے لکھنو ائرپورٹ جانا وہ دو گھنٹے کا راستہ ہے کوشش میری یہ رہے گی کہ میں کم وقت میں اپنی بات بیان بھی کر پاؤں اور میرے بات میرے چھوٹے بھائی انشاءاللہ اپنے تمام تر خطابت کی بلندیوں کے ساتھ اور پختہ خطابت کے طور طریقوں کے ساتھ آپ کے سامنے بزائل مولا بیان کریں گے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے آ رہی ہے چالیس پہتالیس منٹ میں کوشش رہے گی کہ پوری بات ہو جائے الگ الگ نظریہ کے الگ الگ سوچ کے لوگ الگ الگ مکتب فکر کے لوگ اور الگ الگ مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں تو بات بھی میں سوچ رہا ہوں کچھ ایسے کی جائے کہ سب کو سمجھایا بھی جا سکے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں اور بڑی آسانی سے بات ہو سکتی ہے چونکہ بات میں اگر دم ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر اگر دیرے سے بھی بولی جائے تو پردار منطری تک زور سے اثر ہوتا ہے کیونکہ بات میں دم ہونا چاہیے اگر عام زبان میں کہیں تو بات میں بات ہونا چاہیے خالی شبد داولی نہیں ہونی چاہیے اندھی آپ سنتے چلے جائے گا اور سمجھتے چلے گا ابھی میرے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ سیریا کے سلسلے سے ابھی بہت ساری جگہوں پر یہ میسج وائرل ہو رہا ہے بھیجا نہیں جا رہا وائرل ہو رہا ہے اب ہمارے میڈیا کے برادر یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اس چیز کو ضرور لکھیں جہاں لکھ پائیں کہ ڈمازکس میں رات کے دو بجے کیفیٹیریا کھلی ہوتی ہے کافی شاپ کھلا ہوتا ہے اور جو سورینس ہیں سیرینس ہیں وہ بڑے آرام سے اپنے گھر سے باہر نکل کے دمشق شہر کے اندر بہت آرام سے کھانا پینا بیٹنا اٹنا ان کا روز مرہ کی جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے اس وقت سیریا میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے سیریا اینڈ ٹراول ٹو دی سیریا ایس ایبسولوٹلی سیف بارہ سرکار بھی کچھ مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے بہت جلد ہی ہندوستان سے سیریا کی سفر کو اوفیشیلی ایکسیپٹ انشاءاللہ کر لے گی سمجھے ہیں انشاءاللہ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے ہمدرد لوگ ہیں جنہیں سات سال کے بعد سیریا کی یاد آئی ٹھیک ہے نا تو اب سیاسی چیز ہے تو اسے تھوڑا سیاست سے سمجھ لیجی کوئی بھی ملک اس وقت آباد ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو پیسہ اس وقت آتا ہے جب اس کے پاس ریوینیو ہو ریوینیو اس وقت آتا ہے جب اس کو لوگ ٹیکس بھریں ٹیکس اس وقت بھرا جاتا ہے جب وہاں بزنس ہو بزنس اس وقت ہوتا ہے جب تعلقات ہوں تعلقات اس وقت ہوتا ہے جب ماحول میں امن ہو یہ اتنی لمبی لائن جو میں نے بولی ہے دو گھنٹے کی ہے ہر ایک لفظ پہ دس دس منٹ اگر میں بولوں تو اتنا لمبا چلا جائے گا لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ امن ہوگا تو کومنیکیشن بڑھیں گے امن ہوگا تو سفر ہوگی امن ہوگا تو ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک جائے گا دوسرے ملک کا آدمی اس ملک آئے گا تو امن کو ڈسٹرب کر دو یا یہ اعلان کر دو دنیا میں کہ وہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب وہ چاہے جس وجہ سے ہو مگر امن نہیں ہے اس کی وجہ سے ہوگا کیا لوگ نہیں جائیں گے لوگ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا ان کا ریوینیو کم ہو جائے گا ٹیکسیشن ان کو ایویلیبل نہیں ہوگا کس پہ بوجھ پڑے گا حکومت پہ بوجھ پڑے گا اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں پوری سیاست کیا ہے پوری سیاست یہ ہے کہ ہمدردی کے نام پہ ایسی خبر پھیلا دو کہ سیریہ جانے جیسی جگہ نہیں ہے مگر میں ان لوگوں کو بتا دوں سیریہ اتنا جہا جانے کی جگہ ہے کہ شام ونگ جو وہاں کی ائرلائنس ہے جو نجف سے سیریہ اور تیران سے سیریہ اور مسکس سے سیریہ اور کوئیت سے سیریہ آپریٹ کرتی ہے وہ اپنی ایک ٹکٹ الحمدللہ چار سو ڈالر کی پانسو ڈالر کی بیشتی ہے تو کوئی پیسہ خرچہ کر کے تو موت کے گھر نہیں جائے گا اپنی گردن کٹوانے کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ یہ بات سمجھئے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا کہ جو نہیں چاہتے کہ سیریہ میں حالات ٹھیک ہوں یا جن کو بہت کھل رہی ہے کہ کیسے ٹھیک ہو گئے حالات ہم نے تو خراب کر دیا تھا آیا ہے بہت سمجھتے چلے جائیے اب وہ یہ بات کھل کے تو نہیں کہہ سکتے اس لیے انہیں پتا ہے کہ شیعہ ایک رحمدل قوم ہے شیعہ اپنے معصوم اور معصومہ کی چاہنے والی قوم ہے شیعہ جب سنے گی اس جگہ کے حالات کو کہ جہاں پر انسانی برادری مسلمانی برادری اور شیعی برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ آپ پس میں اس میسیج کو شیعر کریں گے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا پروپیگنڈا ہے جس پروپیگنڈے کی اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ آگے چل سکے شرط یہ ہے کہ آپ اقل سے کام لیں اور یہ حضرت واتس اپ پہ جو چیز آیا کرے اسے ذرا دیکھ لیا کیجئے کہ لانت بھیجنے کی چیز ہے کہ درود بھیجنے کی چیز ہے ایک بار درود پڑھیں محمد اب یہ موبائل پہ واتس اپ آیا آپ نے پتہ نہیں کتنے گروپ بنا رکھے ہیں کچھ لوگوں کے حالات تو ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی خلقت ہی گروپ بنانے کے لئے ہوئی ہے یہ پہتہ ہی گروپ بنانے کے لئے یا مجھے ایسا بھی کبھی کے لئے لگتا ہے جو لوگ سماج میں گروپ بنا نہیں سکے کم سے کم وہ واتس اپ پہ تو گروپ بنائی لیتے ہیں دروپ پڑھیں محمد وآل ہے محمد تو دیکھیں میرا ایک طریقہ ہے آپ کو پتہ ہے میں ایکٹیو پولیٹکس میں ہوں یا تو تعداد دکھاؤ یا چپچا بیٹھے رہو تعداد دکھانا ہے تو دو سو پندر اور دو سو پچھتر کی مت دکھاؤ تم نے تعداد کی ویلو اگر نہیں سمجھی تو کچھ نہیں سمجھا تعداد تھی تب ہی تو رسول نے کہا تم انکون تو بولاؤ فازہ علی ان مولا کاش میں سمجھا پاؤں بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں تعداد کی پورے اثر کو سمجھو اگر تعداد امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ایک لاکھ پچیس ہزار کے مجمع میں ولایت کی بات نہ کہی جاتی بات سمجھ رہے آپ تو اس لئے تعداد بہت امپورٹنٹ ہے جہاں آپ کو اگر کوئی ایسی بات رکھنا ہے جس کا امامت سے کوئی تعلق ہے نبوت سے کوئی تعلق ہے عقیدت سے کوئی تعلق ہے تعداد کا خیال کیجئے ڈیر سو لوگوں میں کھڑے ہو کے نوہا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کا گھر کافی ہے ڈیر سو لوگوں کے لئے ایک بار درود پڑھیں محمد والم اور آپ کی تعداد ہے یہ بہت کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ تعداد آپ کی ہے اس ملک میں سب سے زیادہ تعداد اب وہ زمانہ چلا گیا جب غلط فہمیاں لوگوں کی زبان سے سیاست مداروں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی کہ صاحب ان کی تعداد نہیں ہے اب سیاست مداروں نے آشور کے جلوسوں کو دیکھ لیا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اترپردیش میں مدیپردیش میں بنگال میں گجرات میں مہاراست میں کرناٹکہ میں نہ جانے یہ کون سے مسلمان ہیں جو بیچینی کے عالم میں اپنے کاندے پر حسین کا تازیہ لے کر گھومتے ہیں اب وہ جب جاننا چاہتے ہیں آپ کی تعداد کتنی ہے تو وہ آشور کے جلوسوں کی تعداد جوڑ لیتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافی تعداد میں ہیں اور سنیے آشور کا جلوس اور اس میں شامل ہونے والے صرف شیعہ نہیں ہیں ہمارے سنی بھائی بھی ہیں جو تازیہ دار ہیں ہمارے سنی بھائی بھی ہیں جو آزادار ہیں اور یاد رکھیے گا جب ہمارے ان سنی بھائیوں کو کوئی نیا ادھر ادھر کی روٹی کھا کے آنے والا یہ سمجھاتا ہے کہ یہ تازیہ نہ اٹھایا جائے تو بڑا باپ اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے لال جسے رسول جیسے نانا نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہو اس کے تازیہ کو ہم اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھا سکتے درود پڑھیں محمد تو میں آپ کو دنیاوی سیاست اور اسلامی سیاست پر تھوڑی دیر تک گفتگو کر کے ربط مسائب پہ آ جاؤں گا چونکہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ شہزادی جنب زینب سلام اللہ کے سلسلے سے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام بے شک نام اپنے آپ میں خود بیان ہے ٹھیک اب کوشش رہے گی کہ میرے الفاظ تھوڑے سے بھاری بھر کم ہو تاکہ کم وقت میں میں زیادہ بات کہہ سکوں اب میں دیکھوں گا آپ کتنا سمجھتے چلے جا رہے ہیں انتظار نہیں کروں گا آپ کو پڑھتا چلا جاؤں نام اپنے آپ میں ایک بیان ہے یہ بیان بھی دیا ہوا علی ابن عبی طالب کا ہے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا بیان اتنا بڑا ہوتا ہے زینب اب اس پوری شخصیت کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اسلامی سیاست کی طرف تاکہ ہم ذرا تواف کر سکیں اس پوری شخصیت کا اور یہ دیکھ سکیں کہ اسلامی راجنیتی میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے شہزادی کا ہاں بھی ایسا ہی سکوط آپ کا چاہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں سیاست دنیا والے اس کی پریبھاشہ کچھ اور بتاتے ہیں اسلام نے اس کی پریبھاشہ کچھ اور بتائی ہے اسلام کہتا ہے سیاست یعنی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ عربی کا لفظ ہے اردو اور فارسی میں بھی انہی معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے اس کا چلن اتنا ہوا کہ اردو کے اردگرد رہنے والی بھاشاؤں نے بھی اسے اپنا لیا مطلب ہندی میں بھی سیاست شبد بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے سیاست ایشیا کی بولنے والی کئی زبانوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے اس کے مائنے پولٹیکل پریسنالٹی مگر دنیا نے اس بازار میں اتنی گندگی بھر دی کہ اب جو ذمہ دار ہے وہ ہار جائے گا مگر جو مکار ہے وہ جیت جائے گا کیونکہ جیتنے کے لئے اسے کئی قسم کی مکاری کرنی پڑے گی سمجھ رہا میری رہا کہ اپنا فائدہ کرو چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے اسلامی سیاست نے کہا دوسرے کا فائدہ کرو چاہے تمہارا نقصان ہو جائے دوسرے کا نقصان کسی بھی حال میں تم نہ کرو اب آگے چلتے ہیں اسی سیاست کے سکھانے والے لوگ الگ الگ آئے کچھ دنیاوی دنیاوی سیاست نے حکم دیا ہمیں سنو پوچھو مت سمجھنا جملہ دو جملے میں پوری تقریر بند کر رہا ہوں دنیاوی سیاست نے ہم سے کہا ہمیں سنو پوچھو مت اسلامی سیاست کا جو علم بردار تھا اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو اب اس لفظ کے بیس میں جاتے اور اندر جاتے دنیاوی سیاست کے ذمہ دار کون ہوئے راجہ لوگ بڑے بڑے نواب لوگ بڑے بڑے زمیدار لوگ بڑے بڑے جاگردار لوگ بڑے بڑے پیسے والے لوگ بڑی بڑی کمپنی والے لوگ ٹھیک ہے ان کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ ان کے مشیر انہیں سمجھاتے ہیں کہ کسی کو بولنے کا موقع مطلب دیجئے بولے گا تو آج سادگی سے بولے گا کل تھوڑا اور فری ہو کے بولے گا پھر دو دن کے بعد لوگوں میں برابری کرنے لگے گا اس لیے اسے بول نہیں مت دیجئے سمجھ آپ بات کو ٹھیک ہے تو دنیا بھی سیاست نے چکھایا دور سے بات کیجئے اس سے بات مت کیجئے اسے سوال کرنے کا موقع مت دیجئے کیوں اس لیے کہ کہیں اس کے سوالات آپ کے گناہوں کی گھٹری کو نہ کھول دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرے مجمع میں آپ سے کچھ ایسا پوچھ لیا جائے کہ جس کا آپ جب جواب دینے جائیں تو آپ خود ہی کو بد بھا گھوٹ دی سوال ہے تو کلیجے میں رکھو باہر مطلع پوچھ نا ہے تو اندر کسی چھوٹے سے پوچھ لو باہر راجہ صاحب سے بات نہیں ہو سکتی ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا اب اسے میں پولٹیکل ٹرمیلوجی میں بولتا ہوں یعنی اپوزیشن کو کو کوئی جگہ نہیں تھی سمجھ رہا میری بات کو جب کوئی سرکار چلتی ہے تو اس میں ایک کام کرتا ہے دوسرا اس کے کام کی یا سراحنہ کرے گا یا الوچ نہ کرے گا ٹھیک ہے نا جو سراحنہ اور الوچ نہ کرتا ہے وہ اس کا ساتھی نہیں ہوتا اپوزیٹ ہوتا مگر ہوں ٹھیک ہے نا یہی طریقہ ہے نا تو آدم سے لے کر عریتہ تیز تک عریتہ تیز سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے خاتم ان دبیجین تک بادشاہت کا اصول یہ رہا کہ اس نے عوام میں اپوزیشن ہونے نہیں دی جہاں اسے لگا ہمارا کوئی اپوزیٹ ہے نسلوں کو ختم کر دیا بادشاہ نے اپنے خلاف بولنے والوں کو ختم کر دیا یہ اپوزیشن کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہے تو اس بیوی کا نام زینب ہے نہیں میں آپ کو سمجھائی نہیں پایا مگر میں پھر چلتا ہوں تاکہ سمجھ سکتے جہاں دنیا کے مردوں کے کلیج کام جاتے ہوں وہاں قیدی بھتیجے کے ساتھ چلتی ہوئی زینب 64 بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی زینب بہتر لاشوں کو کربرا میں چھوڑ کے آنے والی زینب گفتگو کر رہی ہے یزید کے دربار میں ہوگا تو راجہ ہوگا تو بانشاہ ہوگا ہمارا نہیں ہے ہمارا حاکم خدا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بات کو مان لیا جا نہیں نہ میرے باپ نے مانا نہ میں مانوں گا نہ میرے بچہ مانیں گے کوئی یہ بات نہیں مانے گا تو باطل تھا باطل ہے اور باطل رہے گا تو نے حسین کو قتل کیا وہ غلط قتل کیا تو نے جو حسین کو شہید کیا وہ غلط شہید کیا تیرا عمل ٹھیک نہیں تھا یہ کیا ہے حضور یہ کیا ہے راجہ کے دربار میں اپوزیشن کی آواز ہے سمجھئے گا بات کو یہ پہلی بار بنیاد ڈالنے والی جو بی بی ہے وہ ابو طالب کی پوتی ہے بات شہید اسے آپ ایسے بھی نہیں سمجھ بہت تھوڑا اور نزدیک جاتے خدا کا حکم موسیٰ کو آیا دربار میں جاؤ نبی ہے موسیٰ موجزہ ہے موسیٰ کے پاس اساس جو کام کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں مگر دربار میں جانے کے پہلے خدا سے کہتے پروردگارہ تو میری پشت کو مضبوط کر دے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا کر یعنی جات رہے ہیں مگر کسی کے ساتھ جانا چاہتے اللہ اکبر اے موسیٰ جرہ شام میں آؤ اور دیکھو کہ کیا کلیجہ ہے زینب کا جا رہی ہے اور دربار میں اکیلے جا رہی وہاں حکم ہے جاؤ تو بھی مدد مانگ رہے ہیں موسیٰ یہاں حکم نہیں ہے خود سے خدمت کر رہی ہے کہ جانا ہے کروڑو سلام اس بی بھی پہ دوست اس بارگاہ میں اس بارگاہ میں اپنے پروردگار کے بارگاہ میں اتنی بلند ہے جنہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا دربار میں پہنچی خدبہ شروع کیا اب خدبہ تھوڑے دور تک آگے چلا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کہ کہتا ہے تمہیں لبیت رسول کی زندگی میں اپنی تعریف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بی بی فرماتی خاموش جہنمی اچھا یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں جہنمی ہوں کہا مجھے معلوم ہے کہ تو جہنمی ہے وہ کہ تک کیسے پتہ چلا کہ میں جہنمی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کا ذکر سن کے جس کے چہرے بدل جائیں وہ جہنمی ہوا درود سمجھے بات کو ذہنب کیوں جا رہی ہے بھائی کیا مدینہ اور مکہ کے کسی کھیت کو لکھوانے کے لئے کسی باق کے لئے نہیں رسول کے دین کے لئے خدا کے اسلام کے لئے یہ ساری قربانی رسول نے یہ ساری قربانی رسول کی نواسی نے دین کے لئے دی ہے دربار میں جا اب ازرہ میرے ساتھ رہی گا تاکہ میں پوری بات آپ سے شیئر کر سکوں بات کر سکوں بات سکوں سب سے بڑی چیز جنب زینب نے کیا دی بولنا سکھایا کس کے خلاف ظالم بادشاہ کے خلاف بولو فکر نہ کرو اس عقیدے کو زینب نے بھرے دربار میں جان دی کہ مارنے والے سے جلانے والا بڑا ہوتا ہے زینب کے زندہ عمل نے بتایا بولنا کمال نہیں ہے سچ بولنا کمال ہے صحیح وقت پہ بولنا کمال ہے ظالم بادشاہ کے خلاف بولنا کمال ہے اللہ اکبر اگلی منزل پہ چلتے سیاست کی دوسری بڑی خواہش مجبوری نہیں دنیاوی سیاست کی دوسری بڑی خواہش سیاست مدار یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے سیاست مدار یہ چاہتا ہے جملے کو سننا سیاست مدار یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے اور جب سب کچھ اس مل جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بیٹے کو بھی مل جائے غلط پڑھوں تو مجھے اتار دینا میمبر سے سیاست مدار کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ مجھے ملے اور جب سب کچھ اسے بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے اس کے اتر ادھیکاری میرے فرزند ہوں میرے بیٹے ہوں کبھی کبھی بھتیجہ چالاک ہو اور بیٹا بے وکوف ہو بے اندوستانی سیاست پہ نگاہ ہے تھوڑی بہت کا نہیں آپ لوگے پیپر اوپر تو پڑھتے ہوں گے کبھی کبھی بھتیجہ چالاک ہو اور بیٹا بے وکوف ہو تو اس چالاک بھتیجہ کو پہلے سے ہی باہر نکال دیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سائے میں اس کا قط چھپ جائے کیونکہ ذمہ دار تو بیٹے کو بنانا ہے یہ کمال تو صرف ابو طالیب کے گھر میں ملے گا کہ جہاں بیٹا علی جیسا ہو لیکن جہے جہے کار بھتیجے کی ہو رہی ہے آئے 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 میں کیسے تمہیں یہ کمال صرف ابو طالیب کے گھر میں ملے گا کہ بیٹا علی جیسا ہو مگر جہے جہے کار صرف بھتیجے کی ہو رہی ہے ابو طالیب کی زبان پہ چلتے محمد اٹھتے محمد بیٹھتے محمد کھاتے محمد پیتے محمد گھر میں رہتے محمد رات کو محمد دن میں محمد گھر میں محمد گھر کے باہر محمد مکہ محمد مدینے میں محمد جنگل میں محمد سہرہ میں محمد بازار پہ مدربار پہ محمد ابو طالب کی زبان پہ بس محمد 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 کے سوا کچھ نہیں تھا شاید اسی لئے خدا نے کہا گا ابو طالب اگر پوری زندگی تم نے محمد محمد کیا ہے تو میں بھی یوں بدلہ دوں گا کہ جب تک محمد علی علی نہ کر لے نبوت مکمل نہیں سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب بیٹا بے اوقوف ہی صحیح بگر سب کچھ اس کو ملے کیوں حضور اس لئے کہ سیاست کی خواہش ہے سب کچھ مجھے ملے اور میرے علاوہ جو ملنا ہے وہ میرے بیٹے کو ملے اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہ ملے با میرے ساتھ رہیے گا میں اگلی دو چار باتیں کہکے اور ربط مسائب پیانا چاہوں گا اس کام کو پورا کرنے کے لئے علی کے زمانے خلافت میں گسپیٹ ہوئی میرے کم لفظوں کو زیادہ سمجھئے گا اور اس گسپیٹ میں ایک حکومت تیار ہوئی اور اس حکومت میں الگ الگ ملکوں سے کام شروع ہو گئے اور اس بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی اس شہر کے کہ میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ پکارا جائے اب بڑے حرام سے پڑھ رہا ہوں اور بڑے چین اور سکون سے سنیے گا شام میں گسپیٹ ہوئی امیر شام نے اپنی راجہ شاہی کے دوران پوری کوشش کر لی کہ یزید کو ہر طور سے راجہ مان لیا جائے میں نے سیاست کی خواہش آپ کو بتا دی سیاست کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے اور پھر اس کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ پھر میرے بیٹے کو مل جائے امیر شام نے پورے طور پر پوری کوشش کر لی کہ یزید کو راجہ مان لیا جائے ان پوری کوششوں کے باوجود آج چودہ سو سال کے بعد بھی آج چودہ سو سال کے بعد بھی وہ ایک رسول کی بیٹی کا گھر ایک ایک لفظ کو سنتے اور سمجھتے چلے جائیے گا جس کی دیواروں کو توڑا گیا دروازے کو جلایا گیا پسلیاں توڑی گئی جس کے شوہر کے سر کے دو ٹکڑے کیے گئے جس کے بچوں کو قتل کیا گیا ان ساری مشکلات اور مصیبت کے باوجود دوسری طرف ایک پوری راجہ شاہی کی طاقت لگی ہے کہ میرے بیٹے کو بادشاہ مان لیا جائے ایک طرف یہ کوشش ہے دوسری طرف یہ ظلم ہو چکا ہے اس کے باوجود آج بھی کسی مسلمان کے سامنے دو نام لکھ دیے جائیں ایک طرف حسین لکھا جائے دوسری طرف یزید لکھا جائے تو قسم خدا کی مسلمان کا بچہ حسین کو بادشاہ کہے گا یزید کو بادشاہ دیکھیں کیا کہنا ہے سلامت رہیں آج بھی مسلمان کا ایک بیٹا فرق نہیں پرتا حنفیوں مالکیوں شافعیوں حنبلیوں دیوبندیوں بریلویوں کہیں کبھی ہو مسلمان ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پڑھ رہا ہے اس کے سامنے دو نام لکھ دو ایک یزید لکھ دو اور ایک حسین لکھ دو قسم خدا کی وہ حسین بادشاہ کہے گا اور یہ مسلمان کا بچہ نہیں چلو آج میرے چلتے ہیں خان اللہ سواجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ سے پوچھو حسین کون ہے تو کیا کہیں یہ شاہست حسین جی آپ نے جواب دے دیا مجھے بادشاہ حسین سمجھ میں ہیں آپ کے بادشاہ حسین مہین الدین چشتی علیہ رحمہ نبے ہزار جس کی تبلیغ سے جس کی خاموش تبلیغ سے نبے ہزار لوگوں نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا سبحان اللہ میں مہین الدین چشتی کو مولا ہند مانتا ہوں میں کلب رشید مہین الدین چشتی کو مولا ہند مانتا ہوں اتنے لوگ جاتے ہیں تبلیغ کرنے ایک فائدہ دکھا دو مجھے جو جا رہا ہے اسی کا دین خراب ہو رہا ہے وہ دین کیا ہی پھیلائے گا مگر وہ خواجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ نبے ہزار لوگوں کو دین تک پہنچایا میں کلب رشید خواجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ کو مولا ہند مانتا ہوں اے مسلمانوں جب تم مولا ہندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مولا ہیں کائنات کا مقابلہ کر سکتے Poli بہت آسانی سے لائے بھائی بہت آسانی سے لائے بھائی سبحان اللہ سلامت رہو زندہ باد کیا مقابلہ ہے ان کا سیاست میں کچھ نہ بولو اور یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھو سوال کرو مجھ سے کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ آپ اجازت دے رہے ہیں کہیں کوئی ایسا سوال کر لے جس کا جواب نہ معلوم ہو مگر لوگ جانتے ہیں کہ علی سے یہ نہیں کہا جا سکتا اے مولا کیا پوچھیں کیا پوچھیں کٹیگری تو ہونی چاہیے نا سوال میں تو مولا یہ نہیں کہتے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پوچھو تم وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو میں سوچتا ہوں تم پوچھو جو تم پوچھنا چاہو سائل سوال کر رہا ہے بھائی پوری طبعہ جو سائل سوال کر رہا ہے کب سوال کر رہا ہے جب ضربت لگ چکی اب جب آدمی کے جسم میں زہر پھیلتا ہے تو بلڈ اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا چونکہ ذہن کو گھبراہت ہوتی ہے اور ذہن کی گھبراہت انسان کے پریشر کو اور ایکسیڈ کرتی ٹھیک ہے یہ انسان کی ہیومن ٹینڈنسی تو جنرل ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایسے ہر اس آدمی کو کچھ بولنے کی سلاح نہیں دیتا جو آدمی کسی کریٹیکل پوزیشن میں ہو کیونکہ کہیں اس کے بولنے کی وجہ سے اس کا پریشر اگر اور بڑھ گیا تو خون میں زہر پھیلانے کی جو سپیڈ ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی رسک بڑھ جائے گا تو اسے کیور نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہا جاتا ہے کچھ مت بولیے اب یہاں مریض کو تو کچھ بولنے کیل نہیں کہا جاتا ہے ملنے والے کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹنڈنسی ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ آنے والا زیادہ بات کرے گا یہ تو بچارہ لیٹا ہوا ہے سمجھ رہا ہے میری بات ہوتا ہے نا آئی سی او میں سی سی او میں الگ الگ کریٹیکل کیر یونٹس جو ہوتی ہیں ان میں ملنے نہیں دیا جاتا ہے کیوں بات مت کیجئے آپ خاموش رہیے آپ چھپ رہیے آپ کو جواب مت دیجئے یہ علی کو بتایا گیا ہے مگر حسن دور کے آکے بابا کوئی سوال لے کہا ہمینے لال اس سے پوچھا سوال کیا بابا یہ کوئی وقت سوال کرنے کا جو وہ سوال کر رہا ہے کہا بیٹا یہی تو وقت ہے جواب دینے کا بیٹا یہی وقت ہے جواب دینے کا بابا سوال پوچھ کیا ہمینے لال سوال پوچھ کیا تاکہ میں جواب دے کہ قیامت تک ہونے والے مسلمانوں کو بتا دو کہ میں علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں جب میرا دماغ خراب نہیں ہوا تو میرے آقا کا دماغ کیسے خراب زندہ بات زندہ بات مضبوط علیل ہے یہ ہے اصلیت اہلِ بیت علیہ السلام سے وابستہ آگر ہیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا اہلِ بیت اگر چھوڑ گئے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کا دماغ اتنا خراب ہو جائے گا کہ آپ کو محمد اپنے جیسا بھائی دکھائی دے گا ضرور پڑھیں محمد وہاں آلِ محمد اہلِ بیت اگر ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا رسول کون ہے اہلِ بیت اگر ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کعبہ کیا ہے اہلِ بیت اگر ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا حجرِ اسوط کیا ہے اہلِ بیت اگر ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے قرآن کی آیتیں کیا ہیں ان کی شانِ نزول کیا ہے ان کی اصل عبارت کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے اہلِ بیت جس نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ہاں ایک ہاتھ میں قرآن رکھئے دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت رکھئے یہ دونوں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور آپ وہاں بھی کامیاب ہیں زینب نے آواز اٹھانا سکھا علی نے سوال کرنا سکھایا حسین نے قربانی دینا سکھایا حسن نے ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا سکھایا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا یہ پوری ایک گھنٹے کی میں منلی صرف اس جملے پہ بڑھ سکتا ہوں حسن نے ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا سکھایا اچھا ایک بات بتاؤ دو فوجے لڑ رہی ہوں اور ان میں سلح تو تمس اینڈ کنڈیشن کس کے لکھے جاتے ہیں کمزور کے یا مضبوط کے مضبوط کے نا اپنے کنڈیشن کون لکھواتا ہے مضبوط لکھواتا ہے کمزور اپنے کنڈیشن نہیں لکھوا پاتا وہ کنڈیشن مانتا ہے سلح حسن کے ڈاکومنٹس دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا تمہارا امام کتنا مضبوط ہے درود پڑھے محمد وارا ہو گئی مجلس سیامت ہے بھائی بس یہ سمجھ لیجئے کہیں بول کے کہیں خاموش رہ کے کہیں زندگی جی کے کہیں جان دے کے انہوں نے دنیا کو بس یہ بتایا کہ تم میں ہم میں بہت فرق ہے تم قرآن پڑھنے والے ہو ہم قرآن جینے والے ہیں تم قرآن سمجھنے والے ہو ہم قرآن کے لئے قرآن ثابت ہونے والے ہیں تم قرآن کے پیچھے ہو قرآن ہمارے پیچھے ہے یہ بہت بازمت ہیں بہت بڑے ہیں بہت بزرگ ہیں درد و سلام ہو رسول پر درد و سلام ہو آل رسول پر درد و سلام ہو ان زوات مقدسہ پر وہ چاہے رسول کے اصحاب ہوں چاہے علی کے اصحاب ہوں چاہے حسین کے اصحاب ہوں چاہے حسن کے صحاب ہوں میں کیوں نہ کہوں کیونکہ میرے حسین نے ناس کیا ہے ایک مقام پر اپنے اصحاب پہ بہت سی جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہم اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے نہیں بھائی ہم تو اصحابی کا تذکرہ کرتے ہیں یہ پوری کربلا کی داستان کیا ہے حسین کے صحابیوں کا ہی تو تذکرہ ہے یہ سارے حسین کے صحابی یہ پوری کربلا کیا ہے اب آپ سوچئے کیا کنڈیشن رہی ہوگی ایک بی بی اس کے دو بچے شہید ہو چکے اس نے ایک بھتیجے کو پالا اٹھارہ ورس کا بھتیجہ بھی مارا جا چکا اس کے گھر سے ابھی ابھی چھ مہینے کا ایک بچہ تیر کھا کے واپس آتا اس کے گھر کے سارے چھوٹے بچے اس کے پاس آکے کہتے ہیں ہائے پیاس مارے ڈالتی ہیں وہ بی بی جس کے سر کو کبھی آسمان کی سورج کی کروں نے بھی نہ دیکھا کوئی نا ایک روایت آپ نے سنی ہے میں بھی پڑھتا ہوں علماء کرام بھی پڑھتے ہیں شاہ میں غریباں جب امام علی وارد ہوئے ہیں تو جناب زینب زمین سے اٹھا کے کچھ سر پہ رکھنے لگی سوال آیا ہے مولا کی طرف سے بیٹی کیا کر رہی ہے کہ بابا زمین کی کچھ چیزیں اٹھا کے سر پہ ڈال رہے ہوں بیٹی کیوں کہ بابا کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں جزاکم اللہ مجلی سے انشاءاللہ آپ سنیں گے میرے بات میرے چھوٹے بھائی پڑھیں گے مجھ سے مسائب کی چند روایتیں سن لو زینب وہ بی بی ہے میں کہاں سے بیان کروں اپنی ماں و بہنوں کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں جب کسی بہن کو معلوم ہو جائے کہ اس کا بھائی لینے آنے والا ہے تو وہ پہلے سے خود کو آمادہ کر لیتی وہ پھر جب اس کا بھائی آ جاتا ہے تو وہ بس اپنے شوہر سے یہ امید رکھتی ہے کہ میرا شوہر منع نہ کریں اٹھائیس رجب حسین کے مدینہ سے نکلنے کے پہلے امام جناب عبداللہ کے پاس آئے کہتے ہیں کہ عبداللہ آپ کو یاد ہے جب آپ نے اپنی خاصگاری پیش کی تھی میری بہن کے سلسلے سے میرے بابا کے پاس تو میرے بابا نے کچھ شرطیں رکھی تھی جی میرے سید و سردار یاد ہے عبداللہ وہ وقت آ گیا ہے میری زینب میرے ساتھ جائے گی جی میرے مولا میری بس ایک خواہش ہے میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شودہ کے حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے حسین گھر کے باہر نکلے راستے میں سید سجاد تھے روک کے اپنے بیٹے کو دیکھا فرمایا لال جا اپنی پھپی کو لے آ سید سجاد زینب کے پاس آئے پھپی اممہ اکبر آئے آپ نہیں گئیں چچا باس موجود تھے آپ نہیں گئیں بابا موجود تھے آپ نہیں گئیں پھپی میرے ساتھ کیسے چل رہی ہے میرے لال اس سوال کا جواب تجھے گیارہ محرم کی صبح کو دوں گے اس سوال کا جواب یہاں نہ پوچھ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بس مسائب کی آخری روایت پڑھوں گا اور مجلس تمام ہے وہ لو زینب کربلا آگئی وہ لو زینب کربلا آگئی وہ لو پانی بند ہو گیا وہ لو سب شہید ہو گئے وہ لو قافلہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام آگیا وہ لو زینب نے مجلس برپا کر لی وہ لو زینب مدینہ واپس آگئی چند دنوں کے بعد سید سجاد اپنی پھوپی سے کہتے پھوپی اممہ عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب زینب نے ایک چھوٹی سی گھٹری اٹھائی اپنے گھر کی طرف چلی اپنے مکان میں پہنچی کسی دیوار کو دیکھا کسی خاص علاقے کو دیکھا چھوٹی چھوٹی تنگی ہوئی دو عباؤں کو دیکھ کے آنہ محمد کی ماں زور سے روئی پلٹ کے کربلا کرو کیا میرے لادلو آج تمہاری یاد تمہاری ماں کو آئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ برداشت نہ کر سکی بی بی اپنے بچوں کو یاد کر کے خوب روئی تاریخ کے دو جملے بیان کر رہا ہوں اور مجلس دمام ہے تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ گھر میں آئے روتی ہوئی ایک بی بی کو دیکھ کے فرماتی ہیں بی بی میرا گھر پہلے سے ماتم قدہ بنا ہے اس شہر میں ایک امام رہتا ہے میرا سید و سردار ہے آپ اس کی خدمت میں جائیں میں سفارش کر دیتا ہوں وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا زینب نے پردہ ہٹایا عبداللہ اپنی زینب کو نہ پہچانا اسی سجاد نے مجھے اپنے گھر سے یہاں بھیجا ہے اے عبداللہ تجھے تیرے انہوں محمد کا پرسہ عبداللہ اور روئے زینب نے کہا عبداللہ اگر بچے زیادہ یاد آ رہے ہوں تو میں علی کی بیٹی عبداللہ میں علی کی بیٹی انہوں محمد کو زندہ واپس لا سکتی ہو عبداللہ اور روئے زینب سوال کرتی ہے عبداللہ اتنا گریہ کیوں عبداللہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا ان جملوں کو سننے کے بعد فرماتی ہے اے شہزادی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے انہوں محمد مارے گئے میں یہ برداش نہیں کر پا رہا کہ تیرے بازووں میں یہ نشان کیسے اے عبداللہ نشان برداش رہی سلام کرو سجاد پار جس نے بھرے دربار میں زینب کلسوم کو قیدیوں کی حالت میں دیکھا اے عبداللہ ہم دربدر پھرائے گئے